ویلکم ٹو ٹو ٹن سیریز ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاشف زمیر کی پوری سٹوری بتائیں گے کہ انہوں نے پاکستانیوں کا خواہش کیسے پورا کیا یعنی انگل الٹان کو پاکستان میں کیسے لائے گیا کیا مشکلات پہلے سے سامنے آ رہی تھی اور اب کاشف زمیر کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہو رہا ہے اور اہم پوائنٹ کے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے دوستو کاشف زمیر کو آپ ضرور ٹک ٹاک سٹار ہونے پر جانتے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاشف زمیر ایک بڑا بزنس مین بھی ہے پاکستانی میڈیا کاشف زمیر کو ایک عام غریب آدمی سمجھ رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ اپنوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ویورز کاشف زمیر نے کتنا رشلیا انگل الٹان کو پاکستان میں لے کے آنے کے لیے اور ان کو کیوں گریفتار کر لیا گیا یہ سب ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتائیں گے ویورز دو مہینے پہلے ایک خبر آیا تھا کہ انگل الٹان دوزیتان پاکستان آ رہا ہے ایک ہفتے بعد ایک شوکنگ خبر آیا کہ بلو سٹی یعنی جو کمپنی دوگانہ لپ کو پاکستان لے کر آئی تھی وہ کمپنی فرارٹ ہے اس خبر کو سنتے ہی انگل الٹان دوزیتان نے کمپنی کو ریجک کر دیا یہ ہے پاکستان میں پائے جانے وارے انگل الٹان کے ہیٹر کی پہلی کھامیابی اس کے بعد پاکستان نے انہیں سوچا کہ اب تو انگل الٹان پاکستان آ ہی نہیں سکتا پاکستانی میڈیا کے مطابق ٹک ٹاکر کاشف ضمیر نے کسی ٹک ٹاک کمپیوٹیٹر سے چلنج لگایا تھا کہ میں انگل الٹان کو پاکستان میں لے کر آوں گا پر حقیقت میں ایسا بلکل نہیں تھا کیونکہ کاشف ضمیر پہلے سے ہی اسٹنبول میں رہ رہا تھا کاشف ضمیر نے جب انگل الٹان کے ساتھ پہلی ویڈیو بنائی تو فوراں پاکستان کی جانب سے ایک پیارا میسج انگل الٹان تک پہنچا جی اسلام علیکم میں بیا کاشف ضمیر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑ رہی ہے کہ انگل الٹان جو انگل الٹان جو انگل الٹان کے ہیرو ہیں اس کو پاکستان سے کسی بذبک نسان نے میسج کیا کہ کاشف ضمیر کے بازہ پاکستان میں مرتا ہے وہ ایک ڈون ہے وہ پتہ نہیں باتا جو بھی اس نے بہتواس کی ہے یا میں اس کو پاکستان آپ لوگوں کے لیے بلانا میرا تو وہ بڑا اچھا دوست بن گیا مجھے تو کوئی ضرور نہیں اس کو بلانے کی لیکن میں آپ لوگوں کے لیے بلانا ہوں تو آپ لوگ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کس کا امیج خراب ہوگا تو پلیز آپ لوگ اس طرح مت کریں تاکہ میں اس کو پاکستان بلانا کے آپ لوگ کے سامنے اس کو کھڑا کر سکوں تو تاکہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ انجوائے کر سکیں کی طرف سے ان سب باتوں کے باوجود کاشف زمیر نے اپنے دوست انگل آلتان دوزیتان کو پاکستان میں لے کے آیا جب پاکستان انگل آلتان آئے تو شارٹ وزٹ کی وجہ سے انہوں نے پاکستانی میڈیا کو ٹائم نہیں دیا تو اس بات پر پاکستانی میڈیا نے یہ نیا چالت شروع کیا اس مسئلے میں گورمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں پہلا ہاتھ پاکستانی انڈرسٹی کا ہے دوسرا ان کا جس کی کمپنی کو انگل آلتان دوزیتان نے ریجکٹ کر دیا تھا اور پاکستانی میڈیا تو ہر مسئلے میں شامل ہے ان کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ویورز پاکستان آنے سے پہلے کاشف زمیر نے انگل آلتان دوزیتان کو دس لاکھ ڈالر کی افر کی تھی جب انگل آلتان دوزیتان پاکستان آئے تو کاشف زمیر نے ان کو پانچ لاکھ ڈالر یعنی ہاف پیمنٹ کر دیا تو اس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا بکلا گئی کہ کاشف زمیر نے انگل آلتان دوزیتان کے ساتھ فراد کیا تو پولیس نے فوراں کاشف زمیر کو گریفتار کر لیا مگر حقیقت کچھ اور تھا کاشف زمیر نے ترکی میں انگل آلتان دوزیتان سے ڈیل کی تھی کہ آپ ہماری کمپنی کے برینڈ ایمبیسیڈر بنو گے اور ہم آپ کو دس لاکھ ڈالر دیں گے جب انگل آلتان دوزیتان پاکستان میں آئے تو کاشف زمیر نے ان کو پانچ لاکھ ڈالر پیمنٹ کر دی پانچ لاکھ ڈالر اس لیے کر دی کیونکہ باقی پانچ لاکھ ڈالر کے پیمنٹ شٹنگ کے بعد کروانا تھا تو پاکستانی میڈیا نے جان بوچ کر اس کا فائدہ اٹھایا تو کاشف زمیر کو جیل میں اندر کروانا پڑا اس کے بعد پنجاب پولیس کی طرف سے خبر آئی کہ اس کے اوپر تو آرٹ کیسز پہلے سے موجود تھے یہ پاکستان کا بڑا گنڈا ہے یہ الزام ہے یا سچ کچھ پتا نہیں لیکن پنجاب پولیس اس سے پہلے کیا کر رہی تھی جو ان کو ابھی بتا چلا کہ ان کے اوپر آرٹ کیسز پہلے سے موجود تھے ویورز میرے حساب سے میں نے جتنا بھی انویسٹیگیشن کیا ہے مجھے پاکستانی میڈیا غلط لگتی ہے کاشف زمیر نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے خدا حافظ مجھے پاکستان